بسم اللہ الرحمن الرحیم فرو اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اکثر انسان کا دل اپنی نموکن دعاوں پر بڑا بیچین رہتا ہے کہ وہ یہ کیسے جان سکتا ہے کہ اللہ اس کی مانگی چیز پر راضی ہے یا نہیں تو یاد رکھنا جب اللہ کسی کی دعا پر راضی ہونے لگتا ہے تو اچانک اسے کچھ چیزیں بھی ضرور ظاہر کرتا ہے میرے اللہ کا قرآن تو خود اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ وہ کن سے راضی ہوتا ہے اور کن لوگوں کی دعا کو قبول کرتا ہے تو سنو اللہ فرماتا ہے اور جو لوگ خوف اور امید کے ساتھ اللہ کو بکارتے ہیں وہی لوگ اللہ کے موسن ہیں اور بے شک اللہ کی رحمت موسنوں کے قریب ہے اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر جو اللہ کو منظور ہو اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے اور وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے اور اگر آج تمہاری زنگی میں کچھ ایسا ہو رہا ہے جو تمہیں تکلیف میں ڈالے ہوئے ہیں کسی پسندیدہ چیز کا نہ ملنا تمہیں بے سکون رکھتا ہے تو سنو میرا اللہ مسلسل تمہیں جات دھیانی کرواتا ہے کہ ایک شیعہ جس کو تم پسند کرتے ہو تمہارے لیے پسندیدہ ہے اور وہی تمہیں اپنے حق میں بہترین لگ رہی ہے مگر در حقیقت تم اللہ کی مشیط اور غیب کا علم نہیں رکھتے جان رکھو خالق کو مخلوق کا علم ہوتا ہے اور وہی جانتا ہے کہ اس کی روح کے درد کا مرہم کیا ہے یاد کرو وہ وقت جب امی سمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کی شہادت کے بعد شدید گم سے نڈال تھی بہترین ہم سفر کو کھونے کا دکھ بے چین کیے ہوئے رکھتا تھا مگر اس وقت انہوں نے اپنے رب سے یہ دعا کی اے اللہ مجھے مسئیبت سے نجات عطا فرما اور میرا جو نقصان ہوا ہے بدلے میں اس کی بدلے بہترین نعم البدل سے نباز جانتے ہو اللہ نے انہیں بی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ایسا بہترین اور عظیم نعم البدل پتا فرمایا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی بے شک میرے رب کی عطانی غمان و بیان سے باہر ہوتی ہیں تو تم بھی اپنے غم کی انتہروں کا علاج یقین کی روشنی سے کرو گے نا تو بہت جلد تمہارے گھٹن زیادہ زندگی میں تازہ ہوا کا جھنکا ضرور آئے گا جو تمہارے غم کے طبیل سجدوں کو مختصر کر دے گا اور اگر تمہیں ایسا لگتا ہے اللہ تمہاری دعا کو بول کیوں نہیں کر رہا تو سنو اللہ کا تم سے کچھ چھین لینا ہرگز اقصود نہیں وہ صرف اور صرف تمہیں کھو دینے کی خوف اور بالینے کی لالچ سے ازاد کر کے ایک مضبوط انسان بنانا چاہتا ہے اور اللہ جو کچھ تمہیں دینا چاہتا ہے وہ کسی کا زور نہیں کہ تم سے چھین سکے مگر تم کچھ چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے یاد رکھو تمہارے محسوسات کا دائرہ عظیم کائنات کی بسط کے مقابلے میں وہ نسبت بھی نہیں رکھتا جو سمندر کے مقابلے میں کترے کی نسبت ہوتی ہے قرآن خود کہتا ہے کہ اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر ہی رہتا ہے یہ ایک نصیحت ہے آپ جس کا جی چاہیں اپنے رب کی طرف جانے کا راستہ پہ اختیار کر لیں اور اگر تم چاہتے ہو اللہ تمہاری نمکن دعا پر راضی ہو جائے تو یہ دو باتیں ضرور جان لو یاد رکھو اس زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے کہ جب وہ تمہارے امید بھرا وہ ایک آنسو رب کی محبت کے سمندر میں گرتا ہے تو لہروں میں سرگوشیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور پھر رب کی رحمت کا جوش تمہارے لیے وہ انجانے در کھولتا ہے جو تمہارے وہم وغمان میں بھی نہیں ہوتے کیونکہ مقدر کی تقسیم تو اسی وقت بدل جایا کرتی ہے جب پوٹے دل اللہ کی بارگاہ میں آنسووں سے سجدہ ریت ہو جاتے ہیں اور جانتے ہو اللہ کی تمہاری دعاؤں پر راضے ہو جانے کی ایک خاص نشان یہ بھی ہے کہ جب اچانک تمہیں اپنے کسی عمل کی کوہتا ہی پر ندامت ہونے لگے اور تم اللہ سے معافی کے طلبگار ہو کر اس سے رجوع کرتے ہو تو جان رکھو اس کی عطا تو تمہاری خطا سے بہت وزی ہے اور کسی نے خواہ کتنی ہی نافرمانی کی ہوں مگر جب وہ لوٹ کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنا دامنے رحمت اس کی لئے کشادہ کر کے اس کی مامی دھوام پر اپنا کن فرما دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اپنے بندے کی توبہ پر اتنا خوش ہو جاتا ہے جتنا تم میں سے کوئی اپنی سواری کو جنگل میں پا لینے سے خوش ہو جاتا ہے اور جب تمہیں اچانک یہ تبدیلی محسوس ہونے لگے کہ بڑے سے بڑا گم ہو یا کوئی تکلیف تمہارے لئے کوئی معنی نہیں رکھتی اور ترد میں بھی اس کراہت تمہارے لوگوں کا تو جان لو یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ کی قدرت کے کرش میں تمہاری نمکن دعاوں کو ممکن بنا دیتے ہیں قرآن کہتا ہے کہ پھر وہ تمہاری پسندیدہ چیز چیز مقررہ وقت پر لائے گا اور تم حیران ہو جاؤ گے مطمئن ہو جاؤ تمہاری لاحاصل عرض میں اور ادھور خواب سب حاصل ہو جائیں گے انگریب وہ اپنی رحمت سے تمہاری زندگی کو موجزوں کی وہ رہ دکھائے گا جو تمہیں خوبصورت منزل تک لے جائیں گے انشوہو جس گھر میں احمد نام کا بیٹا ہو وہاں رزق کی تنگی کبھی نہیں آتی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو آدمی تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی وہ تمہاری عزت کرے پیار کرے تو وہ تمہارے لئے بہترین رشتہ ہے بدنسل لوگ جب بھی ناراض ہوتے ہیں تو ہمیشہ دو جگہوں سے شکار کرتے ہیں کوشش کریں کہ بدنسل لوگوں سے تعلق نہ رکھیں کیونکہ جب یہ ناراض ہوتے ہیں تو عزت پر وار کرتے ہیں اور کہیں کا نہیں چھوڑتے ہر طرف سے آپ کو نقصان پہچانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بیجتے ہیں اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بیجتے راہ کرو